موسیقی اصا ہم گھر سوٹ تنہ نتتانہ کنٹھ جنہو تمہارے تم تو بید پڑو گھائی تری گو بند ردے ہمارے میری جیبہ بسن نین ناراہن ہردے بسیں گو بندہ جمدوار جا پوچھ س ببرے تب کیا کہس مکندہ رہاؤ ہم گو رو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کب ہون پار اتار چرائیو کیسے خسم ہمارے تم بھمن میں کاسیک جلہا بوجھو مور گیا نا تم تو جاتے بھوپت راجے ہرسوں مور تیانہ وائے گھر جی کا خارسہ وائے گھر جی کی فتح دیکھا جائے تجڑے پغت جن نے انہا دی کوئی ذات نہیں ہوتی پر سنساری لوگ جڑے نے اوئے نہ ذاتان پاتان بچ بڑی بھری طرح بندے ہوئے پامے گروہ نانک سچے پاتشاہ نے فرمایا کہ اگے جات نہ جھور ہے اگے جیو نمے جن کی لکھے پت پوے چنگے سے ہی کے جے قدے آسا کی واردی بھانی پڑ لئی تو ادھے پیٹ مہاراج نے ایک گل کھول دی سوچے این آیا آکھیاں بہن جے پندہ تو ہی سوچے سے انان کا جن من وسیا سوئے اجلا پامن شبت اسی سرمن کیتا ہے اس تو سانوں پتہ لگتا ہے کہ پگجی دے نال سمیں سمیں کئی کرم کانڈی برامن تے کئی کٹڑ مولوی قاضی آدھگ گلان کر دی اور آجوی تے عوضوں بھی ایک روایت سی کہ اپنے آپ نو سرشت کہنا تے پھر گن گن کے دسنا اسی تو اڈینا لے یوں سرشتا ایسا پرتی تو ہندہ ہے کہ کسے مکندے نامی برامن دے نال پگجی دی ڈسکشن بیچار و ٹندرہ ہو رہے ہیں وہ برامن کہندہ ہے پگجی تو آڈا قدے پلا نہیں ہو سکتا تسی قدے سنسار سمندر تو تار نہیں سکتے کیونکہ تسی جنہوں نہیں پایا ہویا تسی ساڈے بھانگوں وہ ساریاں کرم کانڈی گلہ نہیں کرتے تے پگجی انہوں جواب دن دے تے دستے نے بھئی تو کمیں ساڈے تو سرشت ہیں تُو ساڈے تو کمیں اگے ہیں سنتے اللہ میری جیبہ بسن نین نارائن ہردہ بسنگو وندہ میری رسنا دیوتے بشنو جیدہ نام پا پرمات مندہ سمرن ہے میرے نین اکھاں بکے او دے درشنان میں ہر جگہ پرمات مندہ دیکھتا ہوں اورے ہردہ بسنگو وندہ ہردہ دے 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 دو لہمانے میرے ہردے بچے گو وند جی وستے ہاں بسن حالانکہ بہت بچنی ہوندہ ہے پر اتھے آدربا چی میری جیبہ بسن نین نارائن ہردہ بسنگو وندہ جم دوار جا پوچھ سب بھرے تب کیا کہہ سمکندہ ہے مکندے نام دے برامن اے داس جدو تینو جمع دے دوارے تے پچھے جائے تے تو کی جواب دیں گا کیونکہ تُو سمرن تے کیتا نہیں بس کرم کانڈ کی تے اسی جنہیں پایا ہویا ہے اسی تے کالایا ہویا ہے اسی مدیر کی ہویا ہے اسی توتی بنی اے نا گھلانر کوئی سروکار اے ہی سوال گرو نانک دیب جی نو جدو مکہ بچ گئے تے انہیں پوچھے سانوے دھسنا کرو کہ ہندو بڑا جدو میں کانشی تے ہوں گورخ پر نو جا رہے ہا سی تے رستے پر جک سٹیشن آیا جدا نام ہے مگھر پڑیا ہویا سی بانی بچوی زکر ہوں تھا کہ پگجی ہمیشہ کانشی بچ رہے پر کیونکہ برامنا نے لوکاں میں جک پرم پیدا کیتا ہویا سی پی جیڑا مگھر دی ترتی تے مرے گا او کھو تے دی جون بچائے جیڑا کانشی مرے گا او بڑی اتم جون بچائے تو پگجی ایس پرمنو توڑن ماستے ساری عمر تے کانشی رہے جدونا دے جیمندہ انتم سمایا تے پگجی مگھر چلے گا لوگ کہنے لگے پگجی توانو نہیں پتا جیڑا تے مرے گا کانشی بچو شپوری جائے گا تے جیڑا مرے گا مگھر دی ترتی تے کھو تے دی جون بچائے پگجی کہنے دے اچھا پھر پرماتمہ دے نام سمن دی کی مہمہ ہوئی آن دے منو تے نرکی چنگ ہے پر میں سمن کر دیا کر دیا مرنگ ساگل جنم شپوری گوایا مرتی بار مگھر اٹھ آیا بہت برس تب کیا کانسی مرن بھیا مگھر کی باسی کانسی مگھر سم بھی چاری اچھی بھگت کیسے اتر سپاری تو گھل کی پگجی دے نال کانسی جی اندر رہن دیا بڑے اے ہو جے کرم کانڈی لوگ آکے متھا مار دی پر پگجی ہونا دی کوئی پرواہ نہیں کر دی کیونکہ جنہ نو سچ دی سوجی ہو جائے او کدھے پرواہ نہیں کریا کر دی او دے تھے تا کہہ دیں دے جو توں برامن برامنی جایا تو آن باٹ کا ہی نہیں آیا تم کت برامن ہم کت سود ہم کت لوہو تم کا دود اکھا ہے برامن تو اپنے آپنو برامن ہوندہ مان کر دیں پرے دا سر توں پھر بکھرے رستے کیونی جمعہ جڑے رستے میں جنم لیا توں بھی اٹھے جانم لیا تے جے توں برامنی دا پتر ساڑے تو سریش ٹیبر تے نو کسے ہو رستے ہونا چاہی دا شابتیں بڑے کر رہے جو توں برامن برامنی جایا تو آن باٹ کا ہی نہیں آیا تم کت برامن ہم کت سود ہم کت لوہو تم کا دود اکھا ہے رچ کوئی وچار نہیں پھر پاکھر جی کہنے ہم گھر سوت تنین تتانا کی ہویا جے تو گھر بے جنہوں پایا ہوئے ہیں اس سوتردیاں دو تندہ یا تین تندہ دنہ دنے ہوئے ہیں تے ساڑے کرتے اے ہو جے سوتردے ٹیر لگے لیتے ہیں اسی تے روج کپڑا بھن تو پہلا تندے ہاں پھر بھن دے ہاں داستو کمیں سریشت ہے کمیں تو اپنے اپنوں بڑا صد کرتے ہیں ہم گھر سوت تنین تتانا کانٹھ جنہوں تمہارے تیرے گھر بھی جنہوں پایا ہوئے ہیں تے تو ایس کر کے اپنے اپنوں سریشت کرتے ہیں پھر تے دو یا تین تندہ دا جنہوں پایا ساڑے کرتا نے اتنی دے ہیں دیکھو کہ ایسا اٹھ دا جواب پتھر ہے کہ میں نیلے ہوتے تیلہ تھوکے ہیں ایک کرم کانڈی بھرامنا دے مو تے ایک چپیڑ بھی ہیں بابا نانک جی بھی یہی کر کے کہنے پندت جی اے جنہوں میرا کی سوارے گا آج تک اس سوال کسے نے کیتا نہیں سی پندت جی آن دے جنہوں پا آن دے منتر پر دے دشنا لہن دے دے تر جاتے پر پہلی باری انہوں بابا نانک جی نے اے احساس کرائے تے جدو پندت کو کوئی جواب نہیں سی اونا انہیں کہا پندت نے کہ جی تسی جنہوں پا کے ہندو بڑھ جاؤ گے میں تو ہلا گروہ بڑھ جاؤ گا اے اہدہ مقصد گروہ نانک پاچھن کیا بلکل کھلٹ اس جنہوں نے پاندہ میں نے فائدہ کی ہے پھر اُتھے سلوک اچارن کی دیا کپا سنتوک سوت جت گنڈی سات وٹ اے اے جنہوں جی کا ہی تا پاندے کھت نا اے تُٹھے نا مل لگے نا اے جلے نہ جائے تان سو مان سنان کا جو گل چلنے پائے اکھا تیرے جنہوں دی سانو سریعت پتہ ہے چوکڑ مل انایا بے چوکے پایا سکھا کان چڑھا ہیاں گر برامن تھےیا او موہا او چڑھ پیا بے تگہ گیا اکھا تیرے جنہوں دا تُو مان کرد تو کبیر دی بڑے سپشت وادی ہو کے انہوں تکردے نے انہوں دے کرم کھانڈان دا کھانڈن کرد اکھا ہم گر سوت تنہ نتہ تانہ ساڑے کارتے سوتر دے نال تانے تانے جاندے کیونکہ تے تسی سب جاندے کہ پرانا طریقہ جو کھڑیاں دے کپڑا بھنندہ سی پہلا جلاہے لوگ تانہ تانوں دے تھے پھر کھڑی ہوتے چڑھا کے او سوچ پیٹا پھوندے انہوں کپڑا بھننا کہتے اکھا پھر تیرا سھڑا کی مقابل ہے ساڑے کارتے سوتر دے تیر لگے ہوئی نے تانے تنے جاندے توں یا دو تندہ دا جنہوں پاکے ہنکار کردے ہمگر سوت تنے نتتانہ کنٹھ جنہوں تمہارے تم تو بید پڑھو گائتری گو بندر دے ہمارے آکھا تسی تے بید پڑھتے ہوں سمرتیاں پڑھتے ہوں بس تسی انہوں پڑھ کے بڑے خوش ہو رہے ہیں پر اے سارے بید منتر تے گائتری منتر کی کہہ دے پائی گو بندہ سمرن کرو فرق ہے نہ کہ تسی اپنا سارا ٹائم انا ترم گرن تھانوں پڑھن پڑھون تے گائتری منتر تے جبن تے جور دے پر ساڑے ہردے وٹ گو بندہ نام ہے اسی اس گو بندہ سمرن کر دے ہاں جدی ہاں بڑے ہیں یہاں ویدہ میں سمرتیاں تے شاشترام چلی ہم گرسو تنین تتانا کنٹھ جنیو تمہارے تم تو بید پڑھو گائتری گو بند ردے ہمارے میری جے بابیسن نین نارائن ہردے بسیں گو بندہ جم دوار جا پوچھ ببرے تب کیا کیس مکندہ اکھیا تو ہڑے اندر اس قلدی ہوں میں ہے کہ اسی برامنا پر اسی یہ دے پچھ کوئی انتہ نہیں سمجھے برامنا ہویا تاں کی ہویا کی تیرے ویچے چٹے رنگ دا لہو ہے تیرے ویچے لال رنگ دا رنگ دیکھو جائی تو گھل کی پہ جی نے انہوں تاڑیا سمجھایا اکھیاو مکندے جم دوار جا پوچھ اس ببرے ہو کمرے شدائی جدو تینوں جم دے دوار تے پوچھے جائے گا تیرے کیتے ہوئے کماندہ لکھا جوکھا ہوئے گا تب کیا کہس مکندہ کہیاں نیدار سمکتی داتا کرتے ہیں برگال بھی ٹکھو دی نہیں ہے مکند نام دے برامن کمرے انہوں کی جواب دیں گا جدو تینوں جم دے دوارے تے پوچھے جائے گا تیرے کیتے کماندی پڑھتا لوگی کی جواب دیں گا جم دوار جا پوچھ اس ببرے تب کیا کہس مکندہ رہا ہو پھر پگچھیں انہوں اکترہ اولامبہ بھی جانتے ہیں تاڑنا بھی کرتے ہیں وہ کہنے لگے گھل سنو ہم گورو تم گوار گسائیں سانو تسی گوہوں کہنتے ہیں اور تسی سادے گوالے بنے ہوئے ہو گوہوں پالے بنے ہوئے ہو ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم لکھوارے تے کئی جنمہ تو تسی سادے نا چمڑے ہوئے ہو اپنے آپنوں سادے لکھوالے ہوندہ دعوی کرتے ہیں پر بڑے افسوس تھی کرتے ہیں تو آڑین آنوں تے کہ گوہ چارنوالا جڑا گوالا ہے وہ چنگ ہے کیوں ان فکر اندھے ہیں کہ میں اپنیاں گواننوں ایسے چنگے ہرے پرے کہاتے چھڑاں جتے انہ دی پوکھ پوری ہوئے ٹڈ پر جائیں پر تسی تے ایسے نکمے مالکو ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم لکھوارے کب انہ پار اتار چرائے ہو کہتے ہیں خسم ہاں مارے تسی کے ہو جے خسم سائے کہدے بھی تسی سانوں اینا کاما تو چنگے تھاما تے لجا کے نہیں چھڑے پا اب کہدے اینا کرم کانڈا تو پرلے پاس سے سانوں رابد سمن دی گھر دستی نہیں سانوں تے بڑا افسوس ہے تیرے ہو ہم گورو تم گوار گسائیں اسی توڑیاں گوہاں تسی ساڑے گوالے گسائیں مطلب ترتید ہے مالک جنم جنم رکھوارے کئی جنمہ تو تسی سانوں چمڑے ہوئے ہو ساڑے رکھوالے بنے ہوئے ہو لوکاں میں دعویٰ کر دیو کہ جی وہ ہمارے ججمان ہیں وہ ہمارے ججمان ہیں ہم ان کے پرو ہوتے ہیں من لیا پر تسی کیسے ساڑے گوالے ہو کدھے بھی سانوں تسی پرما تو اینا ورتان تو اینا ہور چکران تو کدھے بھی پار نہیں لگایا کدھے رب وارے پاس سے نہیں لیا ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کب ہونہ پار اتار چرائے ہو کہتے خسمیں ہمارے کدھے تسی سانوں اینا کرم کانا تو اگے نہیں لگن دیتا کدھے سانوں پرما تمہاں دے شمرن کرن دی پریغنا نہیں کیتی بس اینا پرما بچی پائی رکھیں آج سوت کہہ جی آج پات کہہ جی آج اے ہو گیا جی آج اے ہو گیا جی ہم گورو تم گوار گتائیں جنم جنم لکھوارے کب ہونہ پار اتار چرائے ہو کہتے خسمیں ہمارے دستو تسی کے ہو جے مالکو تو آجے نارو تے گھوالا چنگ ہے جڑا اپنایاں گھوانوں او سہرے کھاتے چھڑ دیں جتھے انہوں دا پیٹ بھی پر جائیں جتھے انہوں دی ترفتی ہو جائیں پر تسی کے ہو جے مالکو سانے تسی سانوں پاپاں پنا دے چکر جب سایا ہو جائیں آ کرو گے پنو جائے گا آ کرو گے پاپ جائیں ہم گورو تم گوار گتائیں جنم جنم رکھوارے کب ہونہ پار اتار چرائے ہو کہتے خسم ہمارے اکھا سانوں تسی قدوی کرم کاننا دی جلن تو اگے نہیں جان جاتا تسی کے ہو جائے خسم ہسا ہے پھر پگجی اخیر بھی کہیں دیں تو بھامن میں کاسیک جلہا بوجو مہور گے آنا ہے برامن تو تے اپنے آپنوں برامن خون ہے پر میں ایک گریب جیا کانشیرہ جلہا تو میری گھر نو سمجھنا کار اے میں لوکا نو پرماں وچھ نہ پاں لوکا نو زاتاں پاتاں وچھ نہ وانڈ لوکاں وچھے ہو جے پاڑے نہ پاں تو بھامن میں کاسیک جلہا تیرے مقابلے وچھ میں کچھ بھی نہیں میں کانشیرہ گریب جیا جلہا پر میرا گیان سمجھ رہا ہے میری گھر سمجھ رہا ہے تم تو جا چے بھوپت راجے ہر سمو اور تے انہا تسی تے راجیاں مہراجیاں کڑو جا کے دار منگتے ہیں تسی امیران دے دھرتے جانتے ہیں پراکھیاں میں ایک پر ماتمہ تو بینا اور کسے با ستیانے ہیں تسی تے راجیاں مہراجیاں امیران خطریاں دے کر جا کے منگتے ہیں پراکھیاں پراکھیاں جلاہاں ایک اکال پر ہٹو بینا ہور کسے نو نہیں ہوتا میں تے اس پر ماتمہ دا ہی اوٹ آسرا تک نا تو ساسنگت بھگڑی نے انہا کرم کانڈی برامنا نو تے انہا دے انہا تارمک چنانو چیلنج کی تا تے اکھیاں یاد رکھو پر ماتمہ دا سمرن ہی کام آوے گا وائے غر جی کا خالصہ وائے غر جی کی فتح موسیقی موسیقی